یہ ڈرنک بریک ہے یہ سو ایک سو پانچ ایک سو دس ایک سو دس ایک سو بارہ فلور پہ ہمارا کام ہے اور یہ نیچے کنٹین ہے گنام فلور پہ ڈرنک بغیرہ لینے کے لیے یہاں آنا پڑتا ہے لفت کا کافی سفرہ دے گھنٹے کی بریک آنے جانے میں اکتم ہو جاتی ہے یہ بلالی دوست ہے کنٹین ہنٹی ہے یہ کام کر رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہی لگ جاتا ہے یہ اوپر والی کنٹینہ وہ دن میں خود ہی ہوتی ہے اور تین بجے تک یہ اس سے پہلے ہی بند ہو جاتی ہے یہ ایسے جو بھی شخص جاتا ہے نیچے ایک کو بھیج دیتے ہیں کیونکہ سب تو نہیں جا سکتے یہ کوکا پولا جو بھی ٹرنک بغیرہ یہ ایسے انہوں نے لکھ کے دیا تھا یہ دیکھنے سکرین پر تو ایک بندہ آتا ہے وہ سب کی ٹرنک بغیرہ لے جاتا ہے یہ ایدھر کیک رس بغیرہ یہ ایدھر یہ کھانے بغیرہ کلی جی چکن یہ اوجڑی بغیرہ یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں بنگا دی لوگ تو کنٹین کافی سستی ہے اگر باہر ریسٹوینٹ سے کھانا کھائیں اور اسے کنٹین میں کافی زیادہ فرق ہے 50% کا فرق پڑ جاتا ہے کافی سستا ہے ہم بھی ایدھر سہی کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں لے کے چلے جاتے ہیں گھر نہیں بناتے ہیں بریک ٹائم پہ یہاں کنٹین پہ بہت رش ہوتا ہے لنچ ٹائم پہ اور ٹی بریک ٹائم پہ اس وقت بریک ٹائم ختم ہو چکا ہے اس لیے بلکل خالی نظر آ رہی ہے یہ کنٹین یہ لفٹ آلویڈی پھل ہو چکی ہے لفٹ کے ذریعے سے اوپر جانا پڑتا ہے کیونکہ کافی ہائٹ ہے ایک سو دس فلور پہ دو چار فلور ہوں تو پیدل بھی جا سکتا ہے بنا یہ لفٹ آگئی ہے جو کہ درمیان سے لفٹ چینج کرنی پڑتی ہے ڈاریک ایک سو دس تک یعنی لاس تک ایک لفٹ نہیں جاتی تو یہ لگتا ہے سامان کے لیے بوکنگ کی ہوئی ہے یہ صرف سامان لے کے جائے گی پسنجر کے لیے الگ سی لفٹ ہے وہ دوسری لفٹ کا انتظار کرنا پڑے گا شکریہ 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 موسیقی 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 ہو جاتی ہے یہ ملیشیا میں ازاد کام کرنے والوں کی روٹین ہوتی ہے یہ پیچھے پروجیکٹ نظر آ رہا ہے اب یہ چھٹی ہو یہ پروجیکٹ سے باہر نکلے ہیں ہر کمپنی کے اپنی اپنی ٹائم ہے صبح تو ایک ہی ٹائم ہوتا ہے سبھی کٹھے انٹر ہوتے ہیں آٹھ بجے لیکن چھٹی کے وقت کوئی پانچ بجے کوئی سات بجے کوئی رات دس بجے کسی کی نائٹ شیفٹ ہے تو یہ دیفرینٹ ہوتی ہے تھوڑے تھوڑے بندیاں کی شکل میں نکلتے ہیں ہماری پانچ بجے چھٹی ہوتی ہے یہ بیگ بغیرہ ساتھ لے کے آتے ہیں اس میں ہرمٹ بغیرہ بیلٹ بغیرہ اور کھانا پینا وہ اس میں رکھے اور کپڑے جو کہ کام سے واپسی بے کپڑے چینگ کر کے جاتے ہیں یہ ہر بندے کے ساتھ ایک بیگ ہوتا ہے جو بھی کنٹرکشن ورکر کام کرتا ہے تیاری کر لی ہے اپنا سامان ساتھ ہی لے جاتا ہوں اور گھر سے واپس لے آتا ہوں زیادہ لوگوں میں پھر انتظار کرنا وہ نہیں آیا اس کے پاس چابی ہے یہ ہے وہ وہ مسئلہ مسائل ہی رہتی ہیں اس لئے میں از زیادہ نا کام کرتا ہوں اب پروجیکٹ سے چھٹی کر کے کپڑے بغیرہ چینج کر کے واپس چلتے ہیں یہ روٹین ہوتی ہے کنٹرکشن لائن میں خاص طور پر ان ملیشیا ملیشیا میں دوبائی سعودیہ کی کنٹرکشن لائن کا مجھے کوئی علم نہیں ہے نہ میرا کوئی ایکسپیریئنس ہے جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ بھی یہ دیکھ کر ایکسپیریئنس حاصل کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس پروجیکٹ میں کام کرنے کا موقع ملے یہ ورلڈ نمبر ٹو پی این بی ون ون ایٹ کافی بڑا پروجیکٹ ہے ہزاروں کی تعداد میں ور کر اس میں کام کرتے ہیں پروجیکٹ کے بار یہ بنگالی کھانے بینے کی چیزیں یا کوئی کنٹرکشن سے ریلیٹڈ بارش وغیرہ جو آپ رہے ہیں سیفٹی بوٹ اس طرح کی چیزیں سیل کرتے رہتے ہیں یہ پارٹ ٹائم جوپ کی طور پر پرس ٹائم اپنی ایٹیوٹی کرتے ہیں کنٹرکشن میں اور بعد میں یہ پارٹ ٹائم جوپ کی طور پر اس سیل مینے کا کام کرتے ہیں آسمان پر گٹائیں بھی چھائی ہوئی ہیں ویسے بھی روزانہ کی بارش کی روٹین ہوتی ہے یہاں ملیسیا میں تقریباً اسی وقت اثر کے وقت آگے پیچھے اثر کے بارش آتی ہے بارش کا ٹائم بھی نزدی کی لگ رہا ہے تو نکلتے ہیں واپس اتنا زیادہ دور نہیں ہے ہمارا ادھر سے جو کے روم ہے تو تقریباً بس پیدل بھی جا سکتے ہیں پندرہ سے بیس میٹ میں لیکن ہم ٹرین میں ہی جاتے ہیں زیادہ تر یہ ون انڈڈڈ فلور کا ٹاور ہے یہ سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ یہ تھی ہماری ڈرینک بریک کی روٹین کہ کس طرح ہم کنٹرکشن لائن میں ڈرینک بریک کرتے ہیں اور تمام ورکز اسی طرح کرتے ہیں جو ابھی کنٹرکشن میں کام کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر اسی طرح کی مزید معلوم آتی ہے اور انفورمیشن ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں میرے آئیکن کو دبائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں